چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ پوچھتا ہوں کیا ہم نے جلد بازی کی ہے یہ جد و جہد قادی آسم سے لے کر اب تک جاری تھی جسے پورا کرنے جا رہے ہیں ہم جو قانون سازی کر رہے ہیں سیام آدمی کو جلدی انصاف ملے گا سیاست میں زد نہیں ہو سکتی اگر زد پر قائم رہے تو کامیابی مشکل ہوگی مولانا اور پی تی اے کا مطالبہ مانتے ہوئے آئینی بینچ بنانے جا رہے ہیں ہم نے سینٹ اور پارلیمان بنائی تو کسی نے نہیں کہا کہ پارلیمان کی اوپر پارلیمان بنا رہے ہو 2024 میں میرے پیپلز پارٹی کا منشور کا حصہ ہے اب میں پوچھتا ہوں کہ یہ نئی بات ہے جناب سپیکر ہم نے جلد بازی کی ہمیں ابھی یہ پوائنٹ یاد آیا نہیں جناب سپیکر یہ جد و جہد یہ سوچ قائد عظم محمد علی جنہ سے لے کے آج تک کی ڈیویٹ رہا ہے انشاءاللہ تعالی ہم وہ مشن پورا کرنے جا رہے ہیں یہ پاکستان کی عدالت میں پاکستان کی عدالت میں ہم وہ ڈیویشن وہ ڈیویشن آف پاور کر رہے ہیں جسے نہ صرف پاکستان کی عام آدمی کو فوری اور جلدی انصاف ملے گا مگر جناب سپیکر سیاست پولیٹکس is the art of the possible سیاست میں زد نہیں ہو سکتا وہ آئینی عدالت ہو یا آئینی بینچ ہو پاکستان کی عوام کا کام